بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس امیدہ کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کوویڈ 19 کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سکول آف ہو چکی ہیں اس لئے ہم لوگوں نے آپ لوگ کے لئے آن لین لیکچرز کا دوبارہ سے آغاز کیا ہے تاکہ آپ لوگ کے پڑھائی یا کوئی حرج نہ آئے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر کے آنا ہے سمجھ کر آنا ہے آج ہم لوگ اس میں فرس ٹاپک جو پڑھنے جا رہے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے بیسک کمپیوٹر وٹیس کمپیوٹر وٹیس ہارڈویر وٹیس سوفویر وٹیس انپوٹ دیوائیسز وٹیس آؤٹوٹ دیوائیسز ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز سارا کچھ ہم لوگ اس ٹاپک میں آج دسکس کریں گے فرسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے وٹیس کمپیوٹر اب کمپیوٹر کسے کہتے ہیں کمپیوٹر is an electronic machine which is used to solve human problems جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ بیسکلی ہم لوگ use کرتے ہیں اپنی problems کو solve کرنے کے لئے calculation کر سکتے ہیں output لے سکتے ہیں input دے سکتے ہیں send and receive کر سکتے ہیں جو بھی ہم لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کمپیوٹر کے ذریعے easily اپنی problems کو solve کر سکتے ہیں next آتا ہے ہمارے پاس father of computer father of computer کون تھے چارلز بیبیج جنہوں نے کمپیوٹر بنایا تھا invent کیا تھا basically first یہ calculation machine بنائی گئی تھی اس کے بعد اس کو کمپیوٹر میں convert کیا گیا تھا تو یہ چارلز بیبیج ہیں انہوں نے اس کو invent کیا تھا اور اس کو کمپیوٹر میں ایڈکسٹوپ کمپیوٹر میں convert کیا تھا تو یہ ہمارے father of computer ہیں next آتا ہے ہمارے پاس parts of computer اب اس میں ہمارے کمپیوٹر میں تین چار چیزوں سے مل کے ایک پورا کمپیوٹر بنتا ہے اب ان کے نیم پرنگ سب سے پہلے آتا ہے منیٹر منیٹر ہمارے ڈسپلی سکرین ہوتی basically کہ آپ لوگ انہیں کچھ بھی اپنا آٹپوٹ لینا ہے تو ہم لوگ منیٹر کے ذریعے اپنا دیکھ سکتے ہیں پھر آتا ہے کیو بورڈ کیو بورڈ ہم لوگ ٹائپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کچھ بھی ہم نے نمیریکل یا الفائبیٹکلی ٹائپ کرنا کیو بورڈ کے ذریعے کرتے ہیں ماؤس ایرو کے لیے یوز کیا جاتا ہے سی پی یو مرین آف دا کمپیوٹر ہے جس میں آپ کا مدرور ہوتا ہے جو بھی آپ لوگ کچھ بھی سینٹ کرنا ہے یا رسیب کرنا ہے ڈیٹا کو یا انفرمیشن آپ لوگ جو ملتی ہے وہ سارا کچھ سی پی یو کے ذریعے اگر سی پی یو آپ کے کمپیوٹر میں نہ ہو تو آپ لوگ اپنے کمپیوٹر کمپیوٹر کو چلا نہیں سکتے پھر آتا ہے سپیکر سپیکر بسیکلی یوز کیا جاتے ہیں کوئی بھی آپ نے آڈیو سننا ہے یا آپ نے کوئی ویڈیو ہے یا کچھ بھی آپ لوگوں نے سننا ہے تو آپ لوگ سپیکر ذریعے سن سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے ٹائپس آف کمپیوٹر اب تین چار کیسن پر ٹائپس ہوتے ہیں کمپیوٹر گی یہ سارے ٹائپس آپ لوگ نے دیکھیں بھی ہوں گی فرس آتی ہے ڈیکسٹوپ کمپیوٹر سیکنڈ ہے لیپ ٹوپ کمپیوٹر تھر ہے ٹیبھلٹ فورت ہے پاہم ٹوپ کمپیوٹر اور فیفت ہے سمارٹ فون سمارٹ فون تو آپ لوگ easily use کرتے ہو آپ گھر میں جو سمارٹ فون ٹیبھلٹ بھی گیم کے لئے کچھ یوز کرتے ہیں لیپ ٹوپ کمپیوٹر بھی آپ لگ دیکھ ہیں ڈیکسٹوپ کمپیوٹر جو آپ لوگ اپنی لیب بقیرہ میں یوز کرتے ہیں ہمارے پاس آج ہاتا ہے ہارڈ ویر ویر ہارڈ چیز جن کے ذری جن کو ہم لوگ ٹچ کر سکتے ہمارے پاس کیا کھلاتے ہارڈ ویر کون کون سے ہوتے سی پی یو منیٹر سکینر مدربورد پرنٹر سپیکر کی بورد ان سب کو ہم لوگ ٹچ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہارڈ ویر ہارڈ نیسٹ آتا ہے سوفٹ ویر سوفٹ ویر جو ہیڈن ہوتے ہیں پروگرام جو آپ کمپیوٹر کے اندر ہیڈن پروگرام کو کہا جاتا ہے سوفٹ ویر اب اس میں کون کون سے آتے ہیں گوگل آپ لوگ یوز کرتے ہو میک ایف یوز کرتے ہو انٹرنیٹ جو آپ لوگ یوز کرتے ہو جی میل یوز کرتے ہو مس word مس office مس power point یہ یوز کرتے ہیں سارا کچھ کس میں آتا ہے سوفٹ ویر میں آتا ہے جو وینڈوز آپ کے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہیں وہ بھی سوفٹ ویر ہے جو آپ پر موبائل کے اندر انڈرویڈ یوز کیا جاتا ہے وہ بھی سوفٹ ویر کمپیوٹر کمپیوٹر کام کس طرح کرتا ہم لوگ سب کچھ پڑھ لیا سب ہارڈویر کسی کہتے ہیں سوف ویر کسی کہتے ہیں کمپیوٹر کام کس طرح کرتا ہے first of all first step ہوتا import second ہوتا processing third ہوتا output آپ لوگ کچھ بھی آپ لوگ جاہر سے کسی کچھ واپس ملتی ہے اسی طرح کمپیوٹر میں ہم لوگ کچھ ٹائپ کریں گے کیبورٹ کے ذریعے تو وہ processing ہوگی CPU میں processing ہوگی CPU میں processing ہونے کے باد ہمیں output کس میں ملے گا display screen جو آپ منیٹر ہے وہ سے output ملے گا اگر آپ نے کچھ print کروان ہے سکینر ہوتا ہے input کسے کہتے کہ data کو لکھ نہیں کچھ کچھ بھی ہم نے insert کے اندر ہمارے باس کیا کہ لاتا input devices کے بارے میں پریں گے کون کون سی devices keyboard mouse joystick microphone light pen scanner keyboard type mouse left and right arrow can use scanner scanner use light pen use microphone use can input devices موجود next ہمارے پاس آتا output devices output devices devices جن سے ہم لوگ output ملتا ہے first monitor printer projector headphones speaker which میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ ان سب کے ذریعے ہم لوگ output جو اپنا لے سکتے ہیں next ہم پاس topic آتا computer language computer language basically ہم لوگ بولتے ہیں ہم لینگویج ہوتی اسے کہا جاتا machine language low level language two type name machine language and low level language use 0 1 form binary form 0 1 convert to computer output show جو processing ہوتی ہوتی ہے processing یہ ہوتی ہے جو ہماری high level language ہے اس کو convert کیا رہا ہوتا ہے low level پھر اس کے پھر بینک میں یوز کرتے ہیں ائر پور میں یوز کر سکتے ہیں یہ سب جو کمپیوٹر ہیں وہ ہم لوگ ڈیلی لائف میں ان جگہوں پر یوز کر سکتے ہیں next time ہمارے پاس advantages of computer advantages کون کون سے کمپیوٹر کے سب سے پہلے اس میں accuracy ہوتی ہے کچھ بھی آپ لوگ کو آؤٹ پٹ ملے گا کچھ بھی گلت نہیں ہو سکتا not tired کبھی کمپیوٹ تھکتا نہیں اگر ہم تھوڑ فزیکل کام کر لیتا ہم لوگ انسان جو living beings ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں لیکن جو کمپیوٹر ایک مشین ہے تو ٹائر نہیں ہوتا next ایک ٹائم پہ دو تین کام آپ کمپیوٹر میں آن کر سکتے ہوتے never forget کمپیوٹر کبھی بھولتا نہیں کچھ بھی آپ کمپیوٹر میں سیف کر دیا تو آپ کو ایک ٹائم پہ ریمائنڈر جو آپ کمپیوٹر کی شو ہو جائے گا next کمپیوٹر کمپیوٹر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ سیکنٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں کچھ مینٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں اگر ہم بولتے ہیں تو زیادہ دیر کے لیے ٹائم کمزیومنگ ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ ویڈیو میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں جب ویڈیوز بناتے ہیں تو تھوڑا ٹائم کے لیے ہوتی ہے مطلب کہ اس کے ٹیکنالوجی ہوتی ہے بہت فارسلی کام کرتی ہے نیس آتا ہے ڈس اڈوانٹیج کون کون سے ہے کمپیوٹر کے فرسٹ ہے ہم آئے پاس کہ کنو فیلنگ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی فیلنگ جزا تھکتا نہیں ہے کمپیوٹر سیکنڈ آتا ہے کانٹ ڈیس آئیڈ اس کے ڈیس آڈوانٹیج ایک یہ بھی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈس آئیڈ ہی کر سکتا کہ اس نے کیا کرنا ہے جب تک کوئی یوزر اس کو بتائے گا نہیں کیا کرنا اس نے تب تک کمپیوٹر جو ہے وہ ہم لوگوں کو آؤٹپٹ نہیں دے سکتا ہم انپوٹ دیں گے تو آؤٹپٹ دے گا ادروائز اس کے علاوہ آؤٹپٹ ہم لوگوں کو رسیب نہیں ہوتا تو ورکس آن یوزر اس آرڈر وہی بات کہ یوزر کے آرڈر کے ذریعہ آپ لوگ کوئی کمپیوٹر کام کرے گا ادروائز کمپیوٹر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا یہاں تک یہ آپ لوگوں کے ٹاپکس تھے آج کے امید ہے کہ آپ لوگوں لیکچر سمجھ آگی ہوگی اب آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو سمجھنا ہے یاد کرنا ہے بہت easy points ہیں کوئی مشکل point نہیں ہے اس میں جو آپ لوگوں کو سمجھنا آئے تھانک یو اللہ حافظ